خودارہ نکلیں خان کا ساتھیں خان تب اس وقت جو بے گناہ قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے خدا کے قسم ہم میں نام لیتے بھی آسوں نکلاتے ہیں ہم پتل بن گئے ہر قوم کبھی ہم نکلیں گے گھروں سے بھر کیوں نہیں نکلتے اپنے حق اور صدقلیے وہ چکس ہمارے لیے لڑ رہا جا دیالہ جل میں بیٹھا سار نہیں جھوکا رہا تو ہم پتل بن کے بیٹھے ہوئے لو جوانو یہ آپ نے ہوگا پیچھا ہم سے رہا ہوں اگر آج اپنے حق اور صدقلے نہیں نکلو گے تو پھر غلام بن جاؤ گے خان کو قید نہیں کیا قید ہم لوگ ہوگے خان تو مجھے لگا آزاد ہے قید ہم لوگ ہوگے غلامی میں بیٹھے ہوئے جہاں آزادی کے نعرے لگائی جا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سوابی جلسہ گاہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کل عمران حان کی نہاقید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا کل پانچ اگست کو پاکستان طریقہ انصاف کا سوابی میں جلسہ ہے یہاں سٹیج تیار کر لیا گیا ہے ساؤنڈ سسٹم نصب کیا جا رہا ہے یہاں پاکستان کے متلف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اگر میں آپ کو یہ پنڈال کی طرف دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں پنڈال یہ بہت بڑا پنڈال ہے جہاں کل جلسہ ہوگا یہ جو یہ ہواتین یہاں موجود ہوں گی باقی دوسری طرف مرد موجود ہوں گے یہ مجھے آکی بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ شکارپور سن سے آئے ہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں سے آئے ہیں لیکن یہ جلسہ گاہ ہے جہاں کل پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرے گی کل پاکستان طریقہ انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی اور یہاں ایک چیز واضح کر دوں کہ پنجار سے بہت کافلے یہاں پہنچیں گے سندھ سے لوگ نکل چکے ہیں سندھ سے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں ہیبر پہتونہا کل یہاں پہنچے گا اور کل کا جلسہ بہت اہم جلسہ ہے کل کا جلسہ ایک تری ہی جلسہ ہونے جا رہا ہے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کیا جذبات ہیں اور عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا عمران حان کے لیے کیا جذبات ہیں ان کے عمران حان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آئیے کرتے ہیں لوگوں سے باجی اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ سندھ سے آپ یہاں ہیں جی شکارپور سے اتنی دور سے یہاں آگئے ہیں خان کی محبت ہے نا مجھے تیج سال ہو گئے خان کے ساتھ کام کرتے ہو گئے نارے لگاتے ہیں اب تو میں سینئر پریزیڈنٹ ہو آگاز ناروں سے ہوا تھا دیکھیں جی ہماری جان عمران حان یہ بھائی صاحب بھی سندھ سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں جی بسکلی میں کراچی سے نکلا ہوا تھا بہاولپور میں سٹیک کیا ہوا تھا کہ ابھی میں تین دن ہو گئے یہاں جیسے میسیج ملا فورا میں پہنچا ہوں میں جب سواب انٹریچنس سے اترا تو میں وہاں سے پیدل معاش کیا جھنٹا لے کے کہ میں لوگوں کو پیغام دیتا آیا ہوں خدا رہا نکلیں خان کا ساتھ دیں خان تب اس وقت جو بے گناہ قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے خدا کے قصب ہم میں نام لیتے ہیں بھی آسوں نکلاتے ہیں ہم پتر بن گئے ہر قوم کبھی ہم نکلیں گے گھروں سے بھر کیوں نہیں نکلتے ہیں اپنے حق اور ست کے لئے وہ چخص ہمارے لئے لیے لڑ رہا جا یا اللہ جل میں بیٹھا سر بھی جھکا رہا تو ہم پتر بن کے بیٹھے ہوئے لو جوانوں میں آپ یوں کو پیغام دے رہا ہوں اگر آج اپنے حق اور ست کے لئے نہیں نکلو گے تو پھر قوم بن جاؤ گے میں اپنے خان کے لئے کپتان کے لئے میں اپنا سر بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میں بچے چھوڑ کے آیا ہوں بیغم کو یہ کہا ہے بیغم میں جا رہا ہوں اگر مجھے کچھ ہویا یہ نہیں بلنا مر گیا شہید سمجھنا میرے بیٹھوں یہ بلنا تمہارا باپ اس وطن کے لئے قربان ہو گیا تھا حق اور تج کی جنگ لڑتے ہوئے میقین مانو میرا بیٹھا نے سب سے پہلے نیارہ لگایا قیدی نمبر 804 زندہ وال میرے میں اور جذبہ آ گیا مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو گیا کل ایک سال مکمل ہو جائے گا تو کیا سوچتے ہیں کیا جذبات ہیں عمران حان کی دیکھیں خان کو قید نہیں کیا قید ہم لوگ ہو گئے خان تو مجھے لگا آساد ہے قید ہم لوگ ہو گئے غلامی میں بیٹھے ہوئے مگائی میں پسڑے یہ قوم قید ہے کب سمن میں آئے گی جو لیگر ملتا ہے ہم اس کو کھو دیتے ہیں دیکھیں جی یہ لوگوں کی جذبات ہیں یہاں ازادی کے نارے لگئے جا رہی ہیں یہاں ازادی کے نارے لگائے جا رہے ہیں یہ سٹیج ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ہوا تین بھی یہاں پہنچی ہیں اور یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان پہنچ رہے ہیں یہاں ازادی کے نارے لگائے جا رہے ہیں یہاں ایک چیز واضحہ میں کر دوں کہ پنجاب سے کافلے یہاں پہنچ رہے ہیں پنجاب سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں لوگ اس کال کا انتظار کر رہے تھے کہ کال کب ملے اور ہم باہر نکلیں اور آج اگر میں یہاں دکھاؤں یہ پنجاب سے لوگ پہنچے ہیں اس نوجوان سے بات کرتا ہوں نوجوان کہاں سے آئے ہیں ننکانہ صاحب سے ہوں ننکانہ صاحب سے سار جی سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں ننکانہ صاحب وہاں سے ٹکٹ اولڈر ہیں پی پی ایک سے بتیس کے میں ان کا فوکر پرسن ہوں وہاں پہ ہمیں دو دن سے تھریٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ پولیس مسلسل تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مار رہی تھی الحمدللہ ہم نے تین دن پہلے پلان کر کے کل ہی ہم لوگ ہم تقریبا ہمارے ساتھ سات سے آٹھ گاڑیاں ہیں ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج جلسہ گاہ ملجود ہیں ٹھیک ہے چلیں جی کینیڈیٹ صاحب سے بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنٹ کی سکتا ہوا چکا ہے اور یہاں ایک بڑی تکاہ پر لوگ پہنچ رہے ہیں ہاں کی جو بھی سمجھ آدھو ہاں کو اپنے سکتا ہی اموشن لیا اللہ ہاں کو اپنے سکتا ہی اموشن لیا